السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید آپ سب ٹھیک ہوں گی اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتا من لسان یفقوہ قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم پکہینا پی الدین آمین اللہم صلی و صلیم علی نبی جنا محمد و علی آل محمد سورہ یوسف کی ورس نمبر فورٹی ون ہے ہمارے پاس یا صاحبہ یسی جنی اہم بین قید خانے کے دونوں ساتھیوں اما جہاں تک احدکوما پہلا ہے تم دونوں میں سے فیسقی تو وہ پلائے گا ربہ اپنے آقا کو قمرو شراب و اما اور جہاں تک ال آخر دوسرا ہے فیوف لیبو سو وہ سولی دیا جائے گا فتکولو پس کھائیں گے اتیرو پرندے مرہ سہ مردیوں کو تحید اور اللہ تعالیٰ کے لیے خالص جس نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہیں اور پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں اس کو پھانسی کے تحتے پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے اسے نوچ نوچ کر کھائیں گے سعیدنا یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بیان سرتے ہوئے فرمایا جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ ہو گیا یعنی جو تم نے لوگوں کو تعبیر بتائی ہے وہ پوری خوک کر رہے گی اس کا فیصلہ ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب مولک رہتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ بیان کی جائے پھر جب اس کی تعبیر بیان کر دی جائے تو وہ خوک کر رہتی ہے یہ مسند احمد کی روایت ہے تعبیر کا علم ایک الگ علم ہے یہ علم ہر انسان کے پاس نہیں ہے تو ہمیں یہ جان دینا چاہیے کہ خواب جو ہیں وہ سچے اللہ صلی اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور ان کی تعبیر بھی اللہ تعالی ہی جانتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آیت نمبر پارٹی ٹو ہے وَقَالَا اور كَهَا لِلَّذِي اس شخص کے لیے ذنہ خیال تھا انہو کے وہ ناجن رحا ہونے والا منہما ان دونوں میں سے اذکرنی تم ذکر کرنا میرا عندہ پاس ربک اپنے آقا کے فَأَنْسَاهُ تو بھلا دیا اسے الشیطان شیطان نے ذکر و ذکر کرنا ربی ہی اپنے آقا سے فَلَبِسَتْتْ تُوْبُرْ رَحَا فِسْسِجْنِ قَیدْحَانِ مِنْ بِزْعَا كَيْسِنِنْ سَال اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں یوسف علیہ السلام نے جو ساکھی تھا بادشاہ کا اس سے کیا کہا تھا یوسف علیہ السلام نے ساکھی سے بادشاہ کے سامنے اپنا ذکر کرنے کو کہا یوسف علیہ السلام نے یعنی جس کے مطلق یوسف علیہ السلام کا یہ گمان تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا یعنی وہ شخص جس نے خوف میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے آقا کو شراب پلا رہا ہے یوسف علیہ السلام نے دوسرے شخص سے الگ ہو کر کہا کہ بادشاہ سے میرا واقعہ بیان کرنا ہو سکتا ہے اس کا دل نرم پڑ جائے اور مجھے قید خانے سے نکال دے یوسف علیہ السلام ایک ایسے قیدی تھے جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا ان کے بادشاہ نے بے سوچے سمجھے قید کر دیا تھا یوسف علیہ السلام نے یہ مناسب سمجھا کہ بادشاہ تک بات پہنچا دی جائے تاکہ وہ معاملے کی تحقیق کرے یہاں پر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ایک انسان سے کہا کہ تم میرا یہ پیغام بادشاہ تک پنچا دینا قید سے نجات پانے والے کو پھر شیطان نے بھلا دیا تھا یعنی قید سے نجات پانے والے اس شخص کو شیطان نے اللہ تعالیٰ کا ذکر فراموش کرا دیا شیطان ہی ہے جو انسان کو بھلا دیتا ہے ہر وہ نیک کام ہر وہ نیکی جو انسان کرنے جا رہا ہوتا ہے شیطان اس کے ذہن سے نکال دیتا ہے بھلاوے شیطان ہی کی طرف سے ہوتے ہیں اس نے انسان کو اس انسان کو وہ فراموش کروا دیا تھا اس شخص کو شیطان نے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی فراموش کروا دیا تھا کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر دیا تھا یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا کہ ایک رب واحد بہتر ہے اب یہاں انہی چیزوں میں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بھی تھا جو اس چیز کے مستحق تھے کہ بہترین اور کامل ترین بھلای کے ساتھ ان کو بدلا دیا جاتا یہ اس لئے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اس کا حکم پورا ہوا یعنی کام تو یہ تھا کہ اس آدمی کا کہ ایک تو یوسف علیہ السلام نے اس کو خوبوں کی تعبیر بھی بتائی وہ جا کر یوسف علیہ السلام کا اپنے بادشاہ سے ذکر کر لیتا لیکن شیطان نے ان کو بھلا دیا اور دوسرا یہ کہ یہاں بھی ہمیں یہ جان لینا چاہیے اگر شیطان نے اس کو بھلا دیا اس انسان کو تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ایسے ہی پلان کی ہوئی تھی کہ یوسف علیہ السلام زیادہ ٹائم جیل میں رہیں گے یعنی قید میں رہیں گے ہر پریشانی اللہ تعالیٰ ہی دور کر سکتا ہے تو ان کو بھی چاہیے تھا یوسف علیہ السلام کو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہی اس کا ذکر کریں اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں تو وہ کئی سال قید ہانے میں رہا یعنی بھلاے گئے مظلوم اگر ہم دیکھیں یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور بھی نہیں ہے لیکن ان کو قید میں رہنا پڑ رہا ہے اس وجہ سے کہ ان کو بادشاہ کی طرف سے بے گناہی میں ہی سزا دی گئی ہے اور اب ان کو جب وہ اپنے دوستے کہہ رہے ہیں جاننے والے قیدی ساتھی سے کہ تم میرا ذکر کرنا تو شیطان نے ان کو بلا دیا ہے یوسف علیہ السلام نے امید دراصل اللہ تعالیٰ سے نہیں لگائی نا اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اس انسان کو کہنا ہی نہیں جائیے تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ واضح بتا دیا کہ ایک نبی بھی اگر اللہ تعالیٰ سے ہٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف امید نہیں لگاتے وہ کسی انسان کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے بھی دیری کا معاملہ ہو جاتا ہے اس بات کو میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں اس کو ہم حدیث میں دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے بائی یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان کو موف فرمائے ان کے صبر اور کشادہ دلی پر بڑا تاجب ہے جب ان کی طرف خوف کی تعبیر بیان کرنے کا پیغام بھیجا گیا اگر میں وہاں ہوتا تو تعبیر بیان کرنے سے پہلے جیل سے باہر نکل آتا پس ان کے صبر اور پیازی پر بڑا تاجب ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو موف فرمائے ان کے پاس آدمی آیا تاکہ وہ باہر نکل آئیں لیکن وہ وقت تک نہ نکلے جب تک ان پر اپنے عذر کی وضاحت نہیں کر دی گئی اگر میں ہوتا تو دروازے کی طرف لفق بڑھتا اگر اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا والی بات نہ ہوتی تو وہ جیل میں نہ ٹھہرتے جبکہ وہ گیر اللہ سے پریشانی کا اضالت چاہ رہے تھے یہ صحیحہ کی روایت ہے ایک ہزار نو سو پنتالیس نمبر پر یہ بات جو میں نے آپ کو کہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مدد گیر اللہ سے مانگی یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کسی انسان سے امید لگا رہے تھے یہی بات رسول اللہ کی حدیث کے الفاظ بھی ہے تو اس بات سے ہمیں کلیر ہو جاتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی بات بھی اللہ تعالیٰ وہ قبول کرتے ہیں جب وہ ڈیریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں ہوتا اگر ہم دیکھیں وہ نبی ہیں ان کے دل میں حیال تو یہی ہوگا کہ میرا رب مجھے قید سے رہائی دے لیکن انہوں نے سبب تلاش کیا انہوں نے ایک بندے کو کہا کہ آپ جا کر بادشاہ سے کہنا ورنہ وہ رب تو ان کی وہاں بھی سن رہا تھا جب ان کو پویں سے نکالا تھا وہ رب تو ان کی بند کمرے میں بھی سن رہا تھا جہاں پر انہیں ذلحہ وہ جو ان کی عزیز مصر کی وائب تھی ان کی چنگل سے ازاد کروایا تھا تو یہ بات ہمیں یہاں پر سیکھنے والی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو سنتے ہیں اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد کی امیدیں لگا لیتے ہیں تو تب ہمارے لئے خسارہ ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہم نے جو دیکھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ کس طرح انہوں نے جو امید ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں لگائی تھی اور ان کو کافی ٹائم پھر قید ہانے میں رہنا پڑا تو ہم نے انشاءاللہ یہ بات یہاں اپنی زندگی میں لے کر آنی ہے کہ ہم نے اپنے ہر کام کی امید اللہ تعالیٰ سے لگانی ہے دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے اسباب تلاش نہیں کرنے اسباب اللہ تعالیٰ فرام کر دیتے ہیں لیکن اسباب جو کسی کو اللہ تعالیٰ بنا دیں اس پر اتنا ڈیپینڈ نہیں کرنا کہ ہم دعائیں ہی چھوڑ دیں اپنے رب سے ماننا ہے پریشانی سے فرلہ تعالیٰ ہی دور کر سکتے ہیں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی اپنے تمام ذکر جو ہیں وہ کرنے ہیں الحمدللہ ہم نے ورس نمبر 42 تک اپنا لیسن دیکھا ہم نے رکو نمبر 5 کو بھی الحمدللہ کمپلیٹ کر لیا اور انشاءاللہ ہم جلد ہی اپنی سورہ کو بھی مکمل کریں گے اور انشاءاللہ بھی آپ کا یہ 5th رکو کمپلیٹ ہوئے اس کا ٹیسٹ ہوگا اور اس کا ٹیسٹ انشاءاللہ آپ کا سچے دے والے دن پر ہوگا جس دن پر آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے آپ نے ٹرانسلیشن کو ضرور ورڈ ٹو ورڈ کرنا ہے آپ کو جو سرٹیفیکیٹ ہے وہ اسی بنیاد پر دیا جائے گا کہ آپ کی ٹرانسلیشن کی ٹیسٹ میں کتنے مارکس آتے ہیں اس کی سورہ کی ٹرانسلیشن کے کمپلیٹ بھی ٹیسٹ ہوں گے کچھ جو آپ کے ساتھ شیڈیول کیے جائیں گے اور آپ ان کی اکارڈنگ ٹیسٹ دیں گے انشاءاللہ آپ نے اس کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے ہماری جو یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے وہ کہاں تک آ گیا ہے کہ جیل میں ہے یوسف علیہ السلام دو قیدیوں نے خواب بتائی ہیں ان کو پہلے یوسف علیہ السلام نے توحید کا پیغام دیا ہے اور پھر ان سے کہا ہے کہ وہ اب ان کو جب بتا دیا ہے اور ایک قیدی جو رہا ہونے والا ہے اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا ہے کہ تم جا کر اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح دیکھا ہم نے کہ شیطان نے ان کو بھلا دیا اور شیطان نے ان کو کس وجہ سے بھلا دیا کیونکہ یوسف علیہ السلام نے اس انسان سے امید لگائی تھی اور یہ ہمین لیسن ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں فَأَنْسَهُ شَيْطَان شیطان نے بھلا دیا تھا اگر وہ اپنے رب سے امید لگاتے نہ رب سے دعا کرتے تو رب کو کبھی وہ کام نہیں بھولنا تھا تو یہی مین چیز ہے جو ہم نے سیکھنی ہے کہ ہم نے اپنی ذات کو کنیکٹ کس سے کرنا ہے رب کی ذات سے ہم نے اپنا تعلق بنانا ہے رب سے بنانا ہے ہم نے اس بندے کے ساتھ نہیں بنانا جو بادشاہ کا وزیر آئی ہیں بادشاہ کے پاس وہ جانے لگا ہے یاد رکھیں ہم نے جہانوں کے بادشاہ کے علاوہ کسی بھی انسان پر نہیں آنا کسی بھی انسان سے اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کرنا کسی بھی انسان سے مدد نہیں مانگنی کس سے مدد مانگنی ہے جہانوں کے بادشاہ سے رب العالمین سے جو مدد دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا انشاءاللہ ہم اپنی نقص آیات جو ہیں وہ اپنی کل کی کلاس میں دیکھیں گے سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد ان لا الہ الا انتا نستقفر و قوانا توب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ